اسلام علیکم فرینڈز اسے جاسر خان روکڑی آئی ہوپ ایوری ون is doing very well آہ today we will talk about use of wild type wild type کیا ہوتا ہے کونسا برڈ ہوتا ہے اور اس کو استعمال ہم کیوں کرتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں basically جو basic green bird ہے اس کو ہم wild type بولتے ہیں اس کو ہم wild type اس لیے بولتے ہیں کہ جو naturally love bird جنگلوں میں پایا جاتا تھا وہ یہ green bird ہوتا تھا اسی green bird کو ہم نے use کر کے different mutations کو develop کیا اور originally جو bird nature میں پایا گیا یا جو جنگلوں میں پایا جاتا تھا وہ یہ green type love bird ہے green type love bird جو ہے وہ generally بڑا strong ہے naturally بڑا strong ہے because یہ وہ bird ہے جو ہزاروں سالوں سے جنگلوں میں پایا جا رہا ہے nature کے مختلف اتار چڑاؤں کو اس نے برداشت کیا اور جیسے 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 global warming آج کل ہو رہی ہے تو ہزاروں سالوں میں جو بھی ہماری زمین پہ changes آئیں جو habitat میں changes آئیں اس نے adapt کیا evolve کیا اور اپنے آپ کو tough بنایا اور اس environment میں نئی environment میں survive کرنے کے قابل بنایا as compared to all the mutations green type جو ہماری wild type ہے وہ ہمارے love birds میں سب سے strong bird ہے اس میں immunity level سب سے strong ہے genetically سب سے strong bird ہے تو اس کو ہم use کر سکتے ہیں اپنی ڈیوسری mutations کے ساتھ ان کی quality کو improve کرنے کے لیے جیسے اکثر بات ہوتی ہے کہ جی برڈز کے quality standards جو ہیں وہ higher ہونے چاہیے جو برڈ as per international quality standards ہونا چاہیے تو اپنے برڈ کے standard کو improve کرنے کے لیے اور اپنے برڈ جس جو برڈ quality standards کے میار پہ پورا نہیں اتر رہا اس کو improve کرنے کے لیے اور یا ہم برڈ کے sizes کو improve کرنے کے لیے wild type کو use کرتے ہیں اچھا جی اب ہم basically discuss کریں گے کہ ہم wild type کو کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں let's say آپ کے پاس power blue ہے آپ power blue کی quality improve کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ power blue کا size improve کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ اس کو ایک standard quality standard fishery کے ساتھ breed کرائیں گے اب quality standard fishery کے ساتھ جب آپ اس کو breed کرائیں گے آپ کے جو chicks آئیں گے power blue کے ان کا جو masking ہے وہ improve ہو جائے گی ان کا size improve ہو جائے گا اور wild type green bird use کرنے سے even آپ کے colors میں crisp آ جائے گا تو آپ کے colors improve کر جائیں گے آپ کا size improve کر جائے گا اور آپ کی fishery masking جو ہے وہ improve کر جائے گی ان کو ہم نے use کرنا کیسے ہے سب سے پہلے جب ہم bird select کریں گے وہ بہت carefully select کرنا ہے چھوٹے size کے birds کو breed نہیں کرانا because اگر ہم چھوٹے size کا bird use کریں گے تو اس سے آپ کو بڑے size کا bird آپ expect نہیں کر سکتے so you need to use a bird which is of a decent size to start with number two دیکھیں جب ہم commercially breed کراتے ہیں تو ہم تو fostering بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم 3 سے 4 clutch لینے کی کوشش کرتے ہیں even کچھ کے سال میں ہم 5 clutch بھی لے لیتے ہیں وہ commercial breeding ہے اس کا totally مقصد فرق ہے but جب ہم اپنے quality پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے quality bird کی quality کو improve کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا طریقہ totally different ہے آپ نے ایک سال میں دو سے زیادہ clutch نہیں لینے اور ایک clutch اور دوسرے clutch کی بیچ میں minimum gap آپ نے دینا ہے 6 months 6 months 6 months آپ ایک clutch لیں اس کے بعد آپ اپنے bird کو 6 months ریسٹ دیں ریسٹ کے بعد proper اس کی nutrition کا خیال کرنے کے بعد second clutch آپ 6 months کے بعد اس کا initiate کریں گے تو یہ بڑا important ہے اس کی ایک basic وجہ یہ ہے کہ جی دیکھیں normally bird جو ہوتا ہے وہ سال میں دو دفعہ مولٹ کرتا ہے initially 4 سے 6 ماہ کی age میں bird مولٹ پہ جاتا ہے اور اس کے بعد bird جب ایک سال کا ہو جاتا ہے تو تب وہ مولٹ کرتا ہے تو ideally جب آپ quality improve کرنے کے لیے birds use کر رہے ہوں تو آپ کوشش کریں کہ bird کی age ایک سال پلاس ہو سوا سال کے قریب bird کی age ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ آپ جب breed پہ جائیں گے تو آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ آپ نے دو سے زیادہ clutch نہیں لینے اس کے علاوہ ایک اور point بڑا important ہے کہ جب بھی آپ different mutations کو mix کرتے ہیں تو commercially تو خیر it is very useful commercially آپ اس چیز کا لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم نے overdue نہیں کرنا جب بھی ہم different mutations کو mix کرتے ہیں جیسے ہم کوشش کرتے ہیں آج کل کے ایک bird کے اندر ہی تین چار mutations mix کر دیں اینو بھی گساو ہے اس کے اندر u wing بھی گساو ہے par blue بھی گساو ہے اور اس میں ہم applyne بھی ڈال رہے ہیں so when we mix so many mutations in one bird تو basically that reduces the size تو آپ نے جب بھی bird improve quality improve کرنا ہے آپ کوشش کریں کہ اس bird میں زیادہ mutations mix نہ ہوئی ہو کیونکہ زیادہ mutation mix کرنے سے بھی ہمارا جو bird ہے اس کا size چھوٹا رہ جاتا ہے جن برڈز کا آپ کو حدود عربہ نہیں پتا جن برڈز کی آپ دیکھیں جب بھی آپ ایک unknown bird کو use کریں جب آپ کے پاس بچے آئیں گے وہ unknown ہو گے because you don't know یہ کون سی blood line ہے you don't know کہ اس کو blood جو original bird آپ use کرے ہیں اس کو تیار کرنے کے لیے پیچھے back پہ کون سے birds use کیے گئے ویجولی ہو سکتا ہے وہ bird دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہو لیکن اس کی والدہ جو ہے وہ اچھی quality نہیں ہے یا اس کا باپ اچھی quality کا نہیں تھا یا اس کی دادی نانی جو پیچھے اس کی جنریشن ہیں ان میں ہلکے birds استعمال ہوئے ہیں ایک آدھ bird اچھا نکل آتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی اندر جو جنیٹکس ہیں جو ساری اچھی ہوں اور جب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ برڈ کون ہے اس کی blood line کی ہے کس برڈ کس parents کی آگے سے یہ بچہ نکلا ہے یا اس کی نانی دادا کون تھے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ جب unknown bird استعمال کریں گے دیکھرے میں شاید وہ اچھا ہو لیکن جو بچے آئیں گے ان میں استعمال نہ کریں وہ birds جن کی blood line کا آپ کو نہیں پتہ نو میٹر وہ کتنے سستے مل رہے ہوں اور نو میٹر دیکھنے میں وہ کتنے خوبصورت ہوں اس کے علاوہ جب بھی ہم breed کرتے ہیں اور ہم کمیشل breed بھی کر رہے ہوتے ہیں اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ سپلٹ کریں آپ اپنے بلو bird کے ساتھ مکس کیا کریں تاکہ آپ کے پاس گرین سپلٹ بلو پروڈیوس ہو جب بھی ہم بلو برڈ میں گرین برڈ کو مکس کرتے ہیں اس سے ہمارا کلر سائز اور فیچرز امپروو ہوتے ہیں جب بھی ہم ایک لمبے عرصے تک میں بھی فرق آنا شروع ہو جاتا ہے تو مکس کرتے رہ کریں بلو برڈ جہاں پہ بھی آپ یوز کرے ہیں اس کے بعد آپ نے اسی بلو برڈ کو گرین کے ساتھ دوبارہ لگا دیا دوبارہ گرین سپلٹ بلو سے دوبارہ بلو برڈ پروڈیوس کیا آپ نے اپنی ایوری کو اپگریڈ کرتے رہنا ہے بار بار یوز آف وائل ٹائپ برڈ اور اس سے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے برڈ ایسے ڈیولپ ہوں گے کہ لوگ پسند کریں گے اور آپ کا نام ہوگا اور آپ مارکٹ میں ایک ٹاپ کلاس بریڈر کے دور پہ جانے جائیں گے آئی ہوپ آپ کو آج کا ٹاپ بہت اچھا لگا ہو آپ نے آج کی ویڈیو پسند کی ہو آج ہم نے بات کی کہ وائل ٹائپ گرین برڈ کو ہم نے یوز کرنا ہے اور ہم نے یہ بات کی کہ کولٹی سٹینڈرڈ کا برڈ یوز کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہو گیا کہ ساتھ ہی میں آپ کو ویڈیو بنا کر پیش کروں اور جس میں ایکس پلین کروں کہ جی وائل ٹائپ فشری کی وائل ٹائپ سٹینڈرڈ کیا ہیں اور کس قسم گرد آپ نے یوز کرنا ہے تو ستے ٹونڈ انشاءاللہ اپنے اپنید